این چار دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن کون سا ہے تو یہ پہلا دن ہے فضیلت والا دن جو ہے یہ پہلا دن یعنی یوم النحر ہے پھر اس کے بعد بقیہ ایام میں قربانی کرنا افضل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے ابی دعود اور نسائی کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر سننے ابی دعود اور نسائی کی روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم القر یعنی قربانی کے سلسلے میں سب سے عظیم ترین دن یوم النحر ہے جو کہ دس دلحجہ کا دوسرا نام ہے اور اس کے بعد کا ثم یوم القر پھر یوم القر ہے جو گیارہ دلحجہ کا دوسرا نام ہے یوم القر کہا جاتا ہے اس لیے کہ حاجی منا میں ٹہرے رہتے ہیں یوم القر تو قرار سے ہے قر یعنی اس دن حاجی جو ہے رکے رہتے ہیں تو دز الحجہ کو کرنا سب سے زیادہ افضل وقت ہے اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو گیارہ پھر اس کے بعد آدمی بارہ تیرہ کو قربانی کر سکتا ہے واللہ علم